تاجدارِ حقمِ نبوہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بنت اسلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوں حضرت سیدنا زید بن اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے والد نے بتایا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ لوگوں کے درمیان جلوہ فرماتے کہ اچانک ہمارے قریب سے ایک شخص گزرا جس نے اپنے بچے کو کندوں پر اٹھا رکھا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب ان باپ بیٹے کو دیکھا تو فرمایا جدنی مشابہت ان دونوں میں پائی جا رہی ہے میں نے آج تک ایسی مشابہت اور کسی میں نہیں دیکھی یہ سن کر اس شخص نے عرض کی اے میر المومنین میرے اس بچے کا واقعہ بہت عجیب و غریب ہے اس کی ماں کے فوت ہونے کے بعد اس کی ولادت ہوئی ہے یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا پورا واقعہ بیان کرو وہ شخص عرض کرنے لگا اے میر المومنین میں جہاد کے لیے جانے لگا تو اس کی والدہ حاملہ تھی میں نے جاتے وقت دعا کی اے اللہ عزوجل میری زوجہ کے پیٹ میں جو حمل ہے میں اسے تیرے حوالے کرتا ہوں تو ہی اس کی حفاظت فرمانا یہ دعا کر کے میں جہاد کے لیے روانہ ہو گیا جب میں واپس آیا تو مجھے بتایا گیا کہ میری زوجہ کا انتقال ہو گیا ہے مجھے بہت افسوس ہوا ایک رات میں نے اپنے چچا ذات بھائی سے کہا مجھے میری بیوی کی قبر پر لے چلو چنانچہ ہم جنت البکی میں پہنچے اور اس نے میری بیوی کی قبر کی نشاندہی کی جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ قبر سے روشنی کی کرنے باہر آ رہی ہیں میں نے پھر چچا ذات بھائی سے کہا یہ روشنی کیسی ہے اس نے جواب دیا اس قبر سے ہر رات اسی طرح کی روشنی ظاہر ہوتی ہے نہ جانے اس میں کیا راز ہے جب میں نے یہ سنا تو ارادہ کیا کہ میں ضرور اس قبر کو کھو دوں گا اور دیکھوں گا چنانچہ میں نے بھی قبر کھو دنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ قبر خود بخود کھل گئی جب میں نے اس میں جھانکا تو اللہ عزوجل کی قدرت کا کرشمہ نظر آیا کہ یہ میرا بچہ اپنی ماں کی گود میں بیٹھا کھے رہا تھا جب میں قبر میں اترا تو کسی ندا دینے والے نے ندا دی تو نے جو ایمانت اللہ عزوجل کے پاس رکھی تھی وہ تجھے واپس کی جاتی ہے جا اپنے بچے کو لے جا اگر تو اس کی ماں کو بھی اللہ عزوجل کے سپرد کرتا تو اسے بھی صحیح سلامت پاتا پس میں نے اپنے بچے کو اٹھایا اور قبر سے باہر نکالا جیسے ہی میں قبر سے باہر نکلا قبر پہلے کی طرح دوبارہ بند ہو گئی صحابیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بیٹا اللہ عزوجل کے سپرد کیا تو اللہ عزوجل نے اسے قبر میں بھی زندہ رکھا اے اللہ عزوجل ہم بھی اپنا ایمان تیرے سپرد کرتے ہیں تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا اور ہمارا خاتمہ بالخیر پر فرمانا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ